اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام حضر اقدس مسیح معود علیہ السلام کی تاریخی سفر ہوشیارپور کے تعلق سے ایک ڈسکشن پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں میرے ساتھ شریکی گفتگو ہوں گے محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور اور محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاصری دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم ہیں ناظرین کرام خدا ظلمجد والاتانے اس زمانے میں حضرت مسیح معود علیہ السلام کو اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے جو عظیم و شان نشان عطا کیے ان میں ایک نشان پیشگوئی مسلم عود بھی ہے اس پیشگوئی کا کیا پس منظر ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور عظمت ہے اور اس سے کون مراد ہے آج ان تمام سوالوں کا جواب اور تفصیلات اس پروگرام میں پیش ہوں گی حضرت اکتس مسیح معود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ازن سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قادیان سے ہوشیار پور کی طرف سفر کیا اور وہاں حضور نے چالیس دن تک الہیدگی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی ان عبادات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معود بیٹے کی بشارت دی جو کہ مسلح معود کے نام سے جانا جاتا ہے اب پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں محترم مولانا مجاہد آمد صاحب شاستی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کن وجوہات کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے یہ سفر اختیار فرمایا انیسویں صدی ہندوستان میں خاص طور پر عالم اسلام کے لیے ایک عجیب بے قسیسی کی حالت کی صدی تھی اس صدی میں خاص طور پر اسلام پر اندرونی اور بیرونی طور پر حملے ہو رہے تھے اندرونی طور پر مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ اسلام برائے نام رہ گیا تھا مسلمان بظاہر تو دین کے علمبردار تھے لیکن ایمان ان سے کوسوں دور ہو چکا تھا مساجدیں بہت بڑی بڑی تھی لیکن غیر آباد تھی اور ایمان کی حقیقت سے دور تھی رسم و رواج میں فتوہ بازی میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف بیرونی طرف یہ حالت تھی کہ پادری بیرونِ ہند سے جہازوں میں بھر کر ہندوستان میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے آ رہے تھے دہلی ہو فتح پر سکری ہو یا ہندوستان کے بڑے بڑے شہر ہو عیسائی مناد علل اعلان تبلیغ کرتے تھے اور اس بات کا چیلنج دیتے تھے کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو کہ دین اسلام سچا ہے یا عیسائیت سچی ہے اور ان کے پاس خاص ایک حربہ یہی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں اور وہ تمہارا عقیدہ ہے کہ دوبارہ وہی اسلام کی حفاظت کے لیے اس کی تجدید کے لیے نازل ہوں گے تو جب انہوں نے نازل ہونا ہے اس وقت ان پر ایمان لانا ہے تو ابھی کیوں نے ایمان لے آتے اور اس حربے کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور اس وقت کے بڑے بڑے مسلمان امام جو مساجد کے تھے عوام کی تو بات ہی کوئی نہیں وہ بھی عیسائیت کی آغوش میں جا رہے تھے اور خود عیسائی بن کر عیسائی مناد بن رہے تھے اور اس کے علاوہ دین اسلام اور خاص طور پر خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کے اعتراضات کیے جا رہے تھے نہ صرف عیسائی بلکہ ہندوستان میں بھی جو مذاہب پائے جا رہے تھے وہ بھی خصوصیت سے انہی کی خوشہ چینی کرتے ہوئے اعتراضات کر رہے تھے اور مباحثات کا بازار گرم تھا ایسے وقت میں ایک دل تھا ایک شخص تھا جو راتوں کو اٹھ کے رو رہا تھا جس کے سوچ میں دین اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے رات دن کوئی نہ کوئی فکر رہتی تھی وہ خدا تعالی کے حضور گریہ وزاری کر رہا تھا اور اس نے خدا تعالی کے تائید و نسرت سے ایک عظیم الشان کتاب لکھی میری مراد اس دل سے اس عظیم الشان ہستی سے ہے جو تاریخ احمدیت میں اور تاریخ اسلام میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود ہیں آپ نے خدا تعالی کے تائید و نسرت سے ایک عظیم الشان کتاب براہین احمدیہ لکھی اور اس کتاب میں آپ نے اسلام کی حقانیت اور صداقت کے عظیم الشان دلائل بیان کیے اور اس وقت کے جو جو علوم تھے چاہے وہ فلسفہ ہو یا منطق ہو یا اور کسی قسم کے علوم ہو ان علوم کی روشنی میں تین سو آپ نے دلائل اسلام کی صداقت کے پیش کیے اور بطور چیلنج کے یہ کتاب پیش کی کہ یہ دلائل کو توڑ کر کوئی غیر مذہب والا دکھائے اگر طاقت ہے تو پورے نہیں تو نصف نہیں تو آدھا یہاں تک تیک بٹا آٹھ تک بھی توڑ کر دکھا دے گا تو میں اپنی ساری جہدہ جو اس وقت دس ہزار جس کی مالیت تھی اس کو بطور انعام دے دوں گا یہ آپ کا کتاب کا شائع ہونا تھا کہ پورے عالم اسلام کی خوشی کی لہر پیدا ہو گئی اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے اس کتاب کی تعریف میں قصیدے رکھے اور خاص طور پر اس پر ریو لکھا اور تمام لوگوں کی نظریں آپ کی طرف اٹھ گئیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اٹھارہ سو اسی میں یہ کتاب لکھنا شروع کی اور اٹھارہ سو چوراسی میں اس کی چوتھی جلد شائع کی اٹھارہ سو پچاسی میں آپ نے یہ اعلان شائع کیا اور ریجسٹریاں کر کے سارے اس زمانے کے علماء کے خدمت میں بھیجا کہ جو شخص بھی اسلام کے نشانات اور زندہ خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ میرے پاس آئے اس وقت غیر اسلام کے چند ایک لوگ جو اہل شہر کے ہی تھے وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم چونکہ اہل شہر بھی ہیں ہم آپ سے اسلام کے زندہ اور زندہ خدا کی حقانیت کا نشان دیکھنا چاہتے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور خدا تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کی اس دعا کے نتیجے میں آپ کو چلہ کشی کے لئے اجازت دی گئی پہلے آپ کا ارادہ گرداسپور میں جو مقام سجانپور ہے وہاں جانے کا ارادہ تھا لیکن بعد میں جب آپ نے استخارہ کیا اور استخارہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ خبر دی گئی کہ ایک معاملہ کی اقدہ کشائی ہوشیارپور میں ہوگی اس خبر کو ملنے کے بعد آپ نے اپنے ماننے والوں میں سے تین لوگوں کو اس سفر میں اپنے ساتھ لیا تاریخ مہدت میں ان کے نام درج ہیں حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری حضرت شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص تھے میاں فتح خان صاحب رسول پور حضرت مسیح معود علیہ السلام نے قادیان سے یہ سفر 21 جنوری 1886 کو شروع کیا رات کو آپ دریہ بیاس کے پار جو گاؤں قصبہ تھا رسول پور وہاں رات ٹھہرے اور اگلے دن حضرت مسیح معود علیہ السلام ہوشیارپور میں شیخ مہر علی صاحب کا جو مکان ہے طویلہ وہاں پر تشریف لے گئے جہاں آپ نے خاص طور پر چالیس دن تک عبادت کی جزاکم اللہ تعالیٰ سن الجزا ناظرین کرام حضرت اگلتس مسیح معود علیہ السلام کے اس سفر ہوشیارپور کے بارے میں ایک ویڈیو تیار کی گئی ہے آئیے اس ویڈیو کو ملاحظہ کرتے ہیں بشارت دیکھ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا ناظرین اکرام حضرت مرزا غلام احمد صبقادیانی علیہ السلام کی مارکت العرہ کتاب براہین احمدیہ کے منظر عام پر آنے سے ایک طرف عالم اسلام میں خوشیوں کی لہر تھی تو دوسری طرف مخالفین اسلام میں خلبلی مچ گئی تھی حضور علیہ السلام نے اسی دار المسیح سے اشتہار دیا اور اعلان فرمایا کہ جو شک سچی نیت کے ساتھ ایک سال تک ہمارے پاس آ کر قادیان میں ٹھہرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت اسلام کے اس بات میں ضرور ایسے نشان دکھائے گا جو طاقت انسانی سے بالتر ہوں گے اس پر قادیان کے غیر مسلم احباب نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ پوری دنیا کو اسلام کی صداقت اور نشان نمائی کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں بھی ایسا کوئی نشان دکھایا جائے جو طاقت انسانی سے بالتر ہو اور جس سے ثابت ہو کہ وہ پاک اور سچا خدا آپ سے محبت کرتا ہے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت سے پیش تر آپ کو اطلاع دیتا ہے اور غیب کی اور مستقبل کی خبریں آپ کو دیتا ہے حضور علیہ السلام ان غیر مسلم احباب کے مطالبے سے خوش ہوئے اور ان کے مطالبے کی تکمیل کے لیے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی اللہ تعالی نے الہامن آپ کو بتایا کہ تیری اگدہ کشائی خوشیارپور میں ہوگی اس کے بعد حضور علیہ السلام نے خوشیارپور کا سفر اختیار فرمایا بشارت کیا ہے ایک دل کی غزادی فسبحان اللذی اخزل عادی ناظرین اکرام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام اکی جنوری 1886 کو قادیان سے بحلی کے ذریعے سے خوشیارپور کے لیے روانہ ہوئے اس دریائے بیاس کو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے کشتی کے ذریعے عبورف کیا اور رات آپ نے رسول پور ٹانڈے میں گزاری اور اگلے دن آپ علیہ السلام خوشیارپور کے لیے روانہ ہوئے ناظرین اکرام اس وقت ہم شہر ہوشیارپور میں موجود ہیں اسی شہر میں وہ مکان ہے جہاں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے چلا کشی فرمائی تھی ناظرین اکرام اب ہی ہم اس مکان کے سامنے کھڑے ہیں جہاں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے جنوری 1886 میں چلا کشی فرمائی تھی حضور علیہ السلام کی درخواست پر شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیارپور نے اپنا یہ مکان جو کہ طویلہ کے نام سے مشہور تھا خالی کروا دیا تھا آئیے اب ہم آپ کو اس مکان کے بالائی حصے میں لیے چلتے ہیں جہاں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام فروکش ہوئے تھے ناظرین اکرام یہ مکان کا وہ بالائی حصہ ہے جہاں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے رہائش اختیار فرمائی تھی اس سفر میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ تین ساتھی تھے فتح خان صاحب حضرت شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت عبداللہ صاحب صنوری رضی اللہ تعالی عنہم حضور علیہ السلام نے اپنے رفاقہ سے فرمایا تھا کہ میں یہاں چالیس دن تک الہدگی میں عبادت کروں گا آپ نے فرمایا آپ لوگ کھانا میرے کمرے کے دروازے پر رکھ دیا کرنا اور کچھ وقفے کے بعد کھالی برطن اسی جگہ سے لے کر جانا اور اس دوران کوئی بھی بات یا سوال مجھ سے نہ کیا جائے آئیے اب ہم آپ کو اس معین کمرے میں لیے چلتے ہیں جہاں حضرت عقدس مسیح مہود علیہ السلام نے چالیس دن تک دعائیں اور عبادات کی ناظرین یہ وہ کمرہ ہے جہاں حضرت عقدس مسیح مہود علیہ السلام نے چالیس دن تک چلاکشی فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی اور عبادات بجلائی اللہ تعالیٰ نے اس دوران آپ علیہ السلام پر بے شمار اسرار اور معارف کھولے اور اسی چلے کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت عقدس مسیح مہود علیہ السلام کو مہود بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جو حضور علیہ السلام نے بیس فروری اٹھار سو چھاسی کے اشتہار میں شائع فرمائی اور پوری دنیا کو اس سے اطلاع دی اور یہ پیشگوئی جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم مہود کے نام سے معروف ہے ناظرین چلہ مکمل کرنے کے بعد حضرت عطا مسیح مہود علیہ السلام یہاں مزید بیس دن رکے رہے اور ماسٹر مرلیدر کے ساتھ آپ کا ایک تحریری مبہائسہ ہوا جو کے بعد میں سرما چشم آریا کے نام سے شائع ہوا میری ہر پیشگوئی خود بنا دی ترانسلن بایدن بھی دکھا دی ترانسلن بایدن بھی دکھا دی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چلہ کشی کے بعد حضور اقدس علیہ السلام نے کون کون سے اعلان فرمائے اور وہ کس طرح پورے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تعلق میں ارض ہے کہ مسلسل چالیس روز گریہ و زاری کے بعد اللہ تعالی نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو ایک عظیم الشان بیٹے کی بشارت دی عظیم الشان صفات کے حامل ایک بیٹے کی پیشگوئی عطا فرمائی یہ پیشگوئی جماعت میں پیشگوئی مسلم معاود کے نام سے جانی جاتی ہے لمبی پیشگوئی ہے تفصیلی پیشگوئی ہے اس کا اعلان حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ایک اشتہار کے ذریعہ سے فرمایا اور یہ اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چیاسی کو شائع ہوا تو چلہ کے بعد جو عظیم الشان اعلان حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ اعلان تھا مسلم معاود پیشگوئی مسلم معاود کا اعلان یہ پیشگوئی مسیح معاود علیہ السلام کی طرف سے احمدیوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری تھی اور مخالفین کے لیے اور دیگر مذاہب کے لیے ایک عظیم چیلنج تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان دکھانے کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ نشان پورا ہو کر رہے گا زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ٹل سکتا اور یہ نشان میری صداقت کا نشان ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان ہے اور اسلام کی صداقت کا نشان ہے تو اگر تم میں طاقت ہے اور اس کو تم روک سکتے ہو اس نشان کو تو روک کر دکھالو پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے مسلم معاود کی صفات تفصیل سے بیان فرمائی ہے تقریباً باون صفات ہے جو پیشگوئی میں بیان ہوئی ہے لیکن اجمالی رنگ میں یہ پیشگوئی ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اس کا مختصر تذکرہ مناسب ہوگا یہودیوں کی جو حدیث کی کتاب ہے تالمود اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ مسیح معاود کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا پوتا اس کے روحانی اور آسمانی تخت کے وارث ہوں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ ینزل عیسی بن مریم الالارض یتزوجو ویولد لہو کہ عیسی بن مریم نازل ہوں گے مبوس ہوں گے تو وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی تو اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان بیٹے کی بشارت دی ورنہ تو شادی کرنا اور اولاد ہونا یہ ایک عام بات ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں کہ ففی حازہ اشارتن الہ ان اللہ یعطیہ ولدن صالحن کہ یہ جو حدیث ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح معاود کو ایک سالے بیٹا عطا فرمائے گا یو شابہ اباہ وہ اپنے باپ کے مشابہ ہوگا ولا یا اباہ اور اس کا مخالف نہیں ہوگا وَيَكُونُ مِنْ عَبَادَ اللَّهِ الْمُقْرَمِينَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا اور اسی طرح حضرت زرتشت علیہ السلام کی پیشگوئی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے ایران میں مبوس ہونے والے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں الہاما فرمایا کہ عربی شریعت کو پر جب ایک ہزار سال گزر جائیں گے اور وہ مذہب اختلاف اور انشقاق اور افتراق کا شکار ہو جائے گا تو میں تیرے لوگوں میں سے یعنی فارسی الاصل میں سے ایک شخص کو کھڑا کروں گا اور وہ تیری کھوئی ہوئی عزت کو اور وقار کو دوبارہ قائم کرے گا اور پیغمبری اور پیشوائی میں تیری نسل سے نہیں اٹھاؤں گا تو اس میں یہ جو آخری جملہ ہے پیغمبری اور پیشوائی میں تیری نسل سے نہیں اٹھاؤں گا اس میں دراصل مسلح معود کی پیشگوئی ہے کہ پہلے نبوت ہوگی پھر خلافت ہوگی اور مسیح معود کا بیٹا مسند خلافت پر متمکن ہوگا اور اسی طرح امت کے بزرگان نے بھی پیشگوئیاں کی ایک بزرگ کی پیشگوئی میں ارز کرتا ہوں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ نے اپنے منظوم کلام میں باقاعدہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کا نام لے کر پیشگوئی کی اور پھر مسلم معود کے متعلق بھی پیشگوئی کی تو منظوم کلام ان کا یہ اس طرح ہے مصرہ شعر اس طرح سے ہے علیف حی میم دال می خانم نام آن نام دار می بینم کہ علیف حی میم دال احمد میں پڑھ رہا ہوں می خانم کشفی آنکھ سے اور اس کا نام نامی میں دیکھ رہا ہوں روحانی آنکھ سے اور مسلم معود کے متعلق یہ شعر ہے کہ دور او چون شود تمام بے کام پسرش یادگار می بینم کہ جب مسیح معود کا دور کامیابی کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کی سیرت پر اور اس کے نمونہ پر اس کے بیٹے کو میں دیکھتا ہوں تو یہ جو پیشگوئیاں ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ نہیں بلکہ معود خلیفہ ہوں میں معمور نہیں مگر میری آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح معود علیہ السلام کے ذریعہ اس کی خبر دی تھی گویا اس خلافت کا مقام معموریت اور خلافت کے درمیان کا مقام ہے اور یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ اسے رائے گاں جانے دے اور پھر خدا تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائے جس طرح یہ بات درست ہے کہ نبی روز روز نہیں آتے اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ معود خلیفہ بھی روز نہیں آتے پیشگوئی کس طرح پوری ہوئی اس کا جواب تو بہت تفصیل چاہتا ہے اختصار کے ساتھ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بچپن سے ہی جماعت کے اکابر اور بزرگان حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کو اس پیشگوئی کا مصداق قرار دیتے تھے اور آپ کو ہی پیسر معود سمجھتے تھے اور آپ کی بہت عزت کرتے تھے ایک موقع پر پیر منظور محمد صاحب جو کہ قائدہ یا سنگل قرآن کے موجید ہیں وہ حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مجھے معلوم ہو گیا کہ میاں محمود ہی مسلم معود ہے اس پر حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم میاں صاحب سے کس خاص طرز سے ملا کرتے ہیں اور ان کا عدب کرتے ہیں اور سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ عنہ سے جب بچپن میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ پڑھنے آتے تو حضرت سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نیچے فرش پر بیٹھتے اور حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کو کرسی پر بٹھاتے تو یہ تو اپنوں کا سلوک تھا دشمن کیا چاہتا تھا دشمن یہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائے تاکہ ان کو ایک دفعہ پھر تمسخر اور استہزا کا موقع ملے ایک شدید معاند نے بقاعدہ پیشگوئی کی اور پیشگوئی شایع بھی کی کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ضروریت منقطع ہو جائے گی اور غایت درجہ تین سال شورت رہے گی گویا کہ اس نے یہ پیشگوئی کی کہ تین سال کے اندر یہ سارا سلسلہ تباہ برباد ہو جائے گا نامنشان مٹ جائے گا لیکن دشمن لاکھ بورا چاہے اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ کام ہو کر رہتا ہے حضرت مسلم مہود رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی بہت نیک متقی اور پریزگار تھے اور بچپن سے ہی صاحب کشف و الہام تھے اور جوانی کی عمر سے ہی آپ کی تقریر اور تحریر کو لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا تھا آپ میں جماعت کے بزرگان حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی جھلک دیکھتے تھے پچیس سال کی عمر میں آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور جماعت کو ترقی کی شہرہوں پر آگے سے آگے لیتے چلے گئے ایک عظیم رہنما روحانی رہنما ہونے کی حیثیت سے اور علم و عمل کے لحاظ سے آپ کی شخصیت ایسی عظیم و شاند شخصیت تھی کہ پیشگوئی کی پیشگوئی میں جتنی بھی علامات بیان ہوئی ہیں وہ تمام علامات آپ پر پوری ہوتی نظر آ رہی تھی اور اس لحاظ سے جماعت کے بزرگان آپ سے کہتے تھے کہ آپ مسلم مہود ہونے کا دعویٰ کریں لیکن آپ کی طبیعت کبھی بھی اس طرف مائل نہیں ہوئی ہاں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ ہی مسلم مہود ہیں تو پھر آپ نے مسلم مہود ہونے کا اعلان فرمایا اور یہ اعلان آپ نے 28 جنوری 1944 کو قادیان کی مسجد اقصہ سے اعلان فرمایا تو اس طرح یہ پیش گوئی اپنے وقت پر وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی رہی اور اس کا اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا جزاکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے میں اپنے دونوں مجیب حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ